ڈاکٹر ساب میرے تو سر میں درد ہو رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ایک ووٹر ہے جو ایک پارٹی کو کرپ سمجھتا ہے لیکن پھر بھی اس کو ووٹ دیتا ہے دیکھیں پاکستانی ووٹر کی جو سیاسی نفسیات ہے نا بہت کمپلیکیٹڈ ہے میں نے یورپ کے دس پندرہ ملکوں میں کام کیا ہے کوئی ہیلتھ کے لیے ووٹ دیتا ہے کوئی تعلیم کے لیے ووٹ دیتا ہے اس قوم کی مجھے سمجھ نہیں آئیے کس کے لیے ووٹ دیتی ہے پاکستانیس نے اتنی کوئی ترقی کی نہیں کہ انسان کی کھوپڑی کھول گئے اس کے بھیجے کا جائزہ لیا جا سکے کہ وہ کیسے سوچتا ہے ڈاکٹر صاحب کی بات سنتے ہی ہمارے دماغ کی پتی روشن ہو گئی اور ہمیں یہ یقین ہو چلا کہ اب اس مسئلے کا کوئی اور حل نہیں سوائے اس کے کہ ہلکے کے کسی ووٹر کی کھوپڑی کھول کر اس کے بھیجے کا جائزہ لے لیا جائے سریعام کی ٹیم اس بات سے بہت خوبی واقف تھی کہ کوئی بھی زی شعور انسان اس چیز کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوگا لیکن پھر ہم نے سوچا کہ شعور کی آتما تو ویسے ہی اس ہلکے سے اٹھ چکی ہے لہٰذا کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لالچ کے طور پر سریعام کی ٹیم نے ہلکے کے ایک ووٹر کو عالی تعلیم کی آفر کی جسے اس نے ٹھکرا دیا اسے سکلز انہینسمنٹ کی پیشکش کی گئی جسے وہ خاتر میں نہیں لایا لیکن بلاخر نومان خان دی لیجنڈ کے ساتھ ایک سیلفی کے وعدے پر وہ اتنا جلدی مان گیا جتنا جلدی مرہوم پارٹی ایم کیو ایم کے لیڈر الطاف حسین استیفہ دے کر واپس لے لیا کرتے تھے سریعام کی ٹیم نے آپریشن شروع کیا تو آغاز سے ہی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ کھوپڑی بہت سخت اور سائز میں چھوٹی تھی لیکن بلاخر ہتھوڑے کے پیدر بیواروں کے بعد جب کھوپڑی کھلی تو ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ مکان تو موجود تھا لیکن مکین موجود نہیں تھا متعدد بار بھیجے کو آواز دینے کے باوجود جب اندر سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا تو مجبورن سریعام کی ٹیم نے اندر ہاتھ ڈالنے کا فیصلہ کیا لیکن پھر جو چیز باہر آئی اسے دیکھ کر ہماری آنکھیں دنگ رہ گئیں کیمے والا نان جی ہاں یہی تھی وہ چیز جس کو یہ ووٹر بھیجے کے طور پر استعمال کر کے الیکشن سے پہلے اپنے ووٹ کا فیصلہ کیا کرتا تھا سریعام کی ٹیم نے فل فور اس نان کو اپنی لیب میں ٹیسٹ کیا لیکن پھر جو نتیجہ آیا وہ بھی ہمارے لیے قیامت سغرہ سے کم نہیں تھا ریپورٹ کے مطابق نان میں استعمال ہونے والا کیمہ کوئی عام کیمہ نہیں بلکہ کھوتے کا کیمہ تھا جی ہاں یہی تھے وہ ذرائع جن کو استعمال کر کے الیکشن سے پہلے بھولی بھالی عوام کے ووٹ اور ضمیر دونوں خرید لیے جاتے تھے سریعام کی ٹیم نے فوراں اس نان کو دلف کیا اور اس امید پر کہ اب سب کچھ نارمل ہو گیا ہوگا اس ووٹر کی کھوپڑی بند کر کے اس سے ایک آخری انٹرویو کیا یہ بتائیے کہ ابھی جو آپ کے حلقے میں زمینی انتخابات ہوئے ہیں اس میں آپ نے کس کو ووٹ کیا جی شیر کو اچھا تو پنامہ کیس کا جو فیصلہ آیا تھا آلہ عدلیہ کا اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا جی پنامہ کیس سے ثابت ہوئے ہیں یہ لوگ چور ہیں ڈاکو ہیں لٹیرے ہیں اور تو اور انہوں نے موڈل ٹاؤن میں چودہ لوگوں کا قتل کیا ہے بتا نہیں کیوں میں کھوتوں کی طرح سوچ رہا تھا سر غلطی ہو گئی اینڈا نہیں ہوگی اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ یہ غلطی نہیں ہوگی بلکل نہیں اچھا تو آئندہ آپ پھر اب کس کو ووٹ دیں گے بھٹو کو تو ناظرین آج کے پروگرام سے سریعام کی ٹیم یہ نتیجہ آخذ کرتی ہے کہ کھوپڑی میں کیمے والے نان کا نہ ہونا کافی نہیں کھوپڑی میں بھیجا ہونا بھی ضروری ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی